جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ بس یہ ہے کہ آپ بھی میری سید کے لیے دعا کیا کریں پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کبھی چکر آتی ہیں کبھی ٹانگوں کو شدید درد ہے کبھی بخار ہو جاتا ہے بس اللہ پاک سب کو سید دے ان کے صدقے مجھے بھی سید دے اور مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک پرسنل سٹوری شیئر کر چکی ہوں اور آج بھی میں اسی سٹوری کے مطلبے ملتا جلتا ہے یہ بھی مسئلہ مسائل آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور داخل ہونے کے بعد یعنی کہ وہ مطلبے چلو اگر کوئی لڑکے کو پسند کرتا ہے تو اس کی خاطر ہی کوئی لڑکی اگر مسلمان ہو جاتی ہے اسلام میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے آج مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کمینٹس میں میں آپ لوگوں سے بھی یہ التجاہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اس کا جواب ضرور دینا میں منتظر رہوں گی آپ کے جواب کی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور اگر کوئی مطلبے ایسی لڑکی ہوں کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کسی وجہ سے آ رہا ہو تو چاہے اس میں میرا قصور نہ بھی ہونا تو وہ بات میں اپنے اوپر ڈال لیتی ہوں میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں مطلبے میرا ہی یہ مسئلہ مسائل ہوگا اب وہ مطلبے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ میری ایک دوست ہے تو اس کی یعنی کہ بہو ایسے کرتی ہے اور آگے مطلبے میری ایک اور دوست تھی اس نے اپنی بہو کو نکال دیا تھا اور اس نے نکالنے کے بعد یعنی کہ اس کی بہو نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا لیکن اس لیے نہیں کیا تھا کہ کوئی گلے شکوے کرنے تھے لیکن اس نے اس لیے رابطہ کیا تھا کہ کوئی کچھ باتیں تھی جو ان کے گھار کی تھی وہ میرے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے میں اس کو تسلی دیتی رہی نہیں نہیں تو میں نہیں چھوڑیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا آپ مطمئن رہیں تو وہ بیچاری مطمئن تو رہی ہے ٹھیک ہے اور آگے اللہ پاک نے مطلبے اس کو بیٹی بھی دیئی ہے آگے پھر ماشاءاللہ اللہ پاک نے پھر رحمت کی ہوئی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میرا تو اس کے سویس کوئی لنک نہیں ہے وہ جس کی بہو ہے اسی کی بہو ہے مجھے یہ بتائیں چاہے وہ میری دوست تھی کبھی تھی آج نہیں ہے تو لیکن بہو تو اسی کی ہے نا میری تو نہیں ہے تو ان لوگوں نے میرے ساتھ وہ فساد ڈالے ہوئے ہیں وہ فساد ڈالے ہوئے ہیں میری بہین کی بہو جو ہے وہ میرے ساتھ یعنی کہ اچھی بھلی بات کرتی تھی مجھے ان سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ٹھیک ہے میں ان کی مطلب میرے سے جتنا ہوتا تھا میں کار دیتی تھی ان کے بچوں کو کپڑے دینے ان کو کپڑے دینے ان کو یہاں سے مطلب ہے اور کافی چیزیں بھیجنی گفٹ وغیرہ بھیجنے اور کافی راشن کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جتنا میرے سے ہوتا رہا میں کرتی نہیں ہوں کہ چلو کوئی نہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں اگر نہ بھیجوں تو وہ بھوکے مار جائیں گے بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا لیکن ایک دل کی بندے کو ہوتی ہے خویش کے مطلب ہے چلو میرے وہ رشتہ دھار ہیں میرے مطلب ہے وہ اچھے ہیں چلو میں ان کو کار دیتی ہوں لیکن آپ مجھے یہ بھی بتائیں ان لوگوں کو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں ٹھیک ہے ساری زندگی میں مدرسوں میں رول رول کے رول رول کے میں کس ہاتھ تکر میں پہنچی ہوئی ہوں اور پھر بھی وہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ یہ حساب کتاب کر رہے ہیں چلو وہ دوست تھی چلو وہ دوست کی میں اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں دیتی وہ اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور تھی یہ جو بھی اس نے کیا شاید اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہوگا میری وہ جو دوست ہے جس کے بارے میں میں پہلے بات کر چکی ہوں لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ اس کو اپنی اولاد آگیا یا میں آگے ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ ان لوگوں نے مطلب میری بہن کی بہو کو یعنی ہماری بہو کو خراب کیا باتیں کر کر کے اس نے میرے ساتھ باتیں کرنے چھوڑ دی تو کیا میں مار گئی ہوں کوئی نہیں مرتا ٹھیک ہے اگر میری چیزوں کی وہ بھوکی نہیں ہے تو میں بھی اس کی فون نہ کرنے سے نہیں مری ہوں تو جب مرنا ہے تو اللہ کے آئے ہوئے سے مرنا ہے ٹھیک ہے اس سے نہیں مرنا میں نے ٹھیک ہے اللہ پاک ہے جب وقت لے آئے گا تو اللہ پاک سب کو صحیح دے اور مجھے بھی صحیح دے اور اب پھر نیا مسئلہ شروع کیا ہو گیا ان لوگوں نے کہ میری دوست نے اپنی بہو کو کہیں فون کر کے کہا ہے کہ ان کی بہو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے یا ان کی بہو کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس نے کی ہیں مطلب ہے جو میری دوست تھی اس کی بہو نے کی ہیں لیکن میرے سے اس نے فون پر پوچھا میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور میرے ساتھ اس نے بات کی بھی کوئی نہیں ہے ان کی بہو نے کوئی بات ایسی نہیں کی ہے جس سے یعنی کہ ان کا کسی کا دل دکھے ٹھیک ہے اگر کچھ باتیں پوچھی ہیں تو اس نے اپنی ہی باتیں پوچھی ہیں اور میرے ساتھ وہ کیا وچاری کاری کیا سکتی ہے اللہ کرے وہ اسلام میں داخل ہے اللہ اس کو اسلام میں ہی رکھے میری تو یہ دعا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنی شور کے ساتھ عباد کرے مجھے نہ اس دوست کی بہو ہے اس کی ضرورت ہے نہ جو مجھے میری بہن کی بہو ہے اس کی ضرورت ہے مجھے کس کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے بس اللہ کی رحمت رہے میرے اوپر ٹھیک ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک مجھے صحت دی رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک یہ لئے میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ